لڑائی کو بڑھاتے نہیں اس کو ختم کرتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں یہ جنریشن بڑی اچھی آئی ہے ورنہ ساڑھی والی تھی تیلی لانہ لے بڑے اندرسل اروش ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے یا مجھے کوئی آپ سے مطلب شکفہ نہیں ہے تو اگر آپ کے بھی دل میں کچھ ہے تو آپ وہ سب کچھ نکال دو اور کسی بھی بات پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اب آپ بھی معافی مانگو معاف کیا آپ دیکھ رہے ہیں جان رمبو یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے اسلام علیکم میں ہوں جان رمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں جان رمبو یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ چینل دیکھتے ہیں شوز دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں میسج کرتے ہیں اتنے کرتے ہیں اتنے کرتے ہیں اتنے کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ مجھ سے پڑے نہیں جاتے جن کے میں نہیں پڑھ سکتا ان سے میں آج جوڑ کے معافی چاہتا ہوں اور جن کے پڑھ کے میں کچھ تھوڑا بہو لائک کرتا ہوں یا چھوٹا بہو جواب دے دیتا ہوں تو وہ جو ہے وہ دوسروں کو نہ جلایا کریں کیونکہ مجھے میسیج آتے ہیں کہ آپ نے ان کا جواب دیا ہمارا ریمبو بھائی کا بھی جواب نہیں دیا ہمارا نہیں دیا میں سب کے میسیج پڑھتا ہوں جواب سب کو نہیں دے سکتا جو پھر میرے والا جواب ہے ہونی پنجابی چیزیں کہتے ہیں لاؤ یو یار آپ اتنا پیار کرتے ہیں بہت شکریہ وقت ہوا چاہتا ہے جی میرے شو کا گیسٹ ان ہاؤس کا اور آج میرے گیسٹ ہیں پچھلے دنوں آپ نے اروش فاطمہ کی ایک میرے ساتھ شو دیکھا اور بہت ساری باتیں کی اس میں لیکن میں حیران ہوں میں آگے چل کے بات کروں گا کہ آپ کے میسیج اتنے اتنے پوزیٹیو میسیج آئے ورنہ لڑائی میں لوگ جو ہیں نا وہ لڑائی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا کہا کہ جی عمیر کو بلائیں عمیر کو بلائیں ان کی صلح کرائیں عمیر ایسا نہیں ہے عمیر ایسا نہیں ہے کچھ کہتے ہیں جی لڑکی یہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ اس کی کوئی غلطی ہے جو پھر کہنے لگے کہ جی ایسی لڑکی تو خامخواہ روتی نہیں ہے وہ روئی ہے تو پھر کچھ عمیر کو اچھا کہہ رہے ہیں کچھ اس کو برا کہہ رہے ہیں کچھ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں اب لڑائیوں میں لڑائی کو بڑھاتے نہیں اس کو ختم کرتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں یہ جنریشن بڑی اچھی آئی ہے ورنہ ساڑھی والی تھی تیلی لان بڑے اندرسل اچھا ہاں اے انجی اندر میں تو صحیح بالکل لیتے رکھے لیکن اب آپ جو بچے ہیں یہ ما شاءاللہ لڑائی سے دور ہیں بڑا اچھا ہے یار میری طرف سے آپ کو یہ کلات آپ سب کے لئے جنہوں نے کہا اور آپ کی فرمائش پر میرے ساتھ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں امیر چودری السلام علیکم کیسے ہو میں شکریہ رہا ماشاءاللہ بڑے ہینڈسوم میں پہلے تو ایک چیز کہوں گا کہ آپ میرے شروع سے فیورٹ تھے آپ اور مہم صاحبہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے مقصد کچھ بھی تھا وہ ایک الگ چیز ہے وغیر میں بہت خوش ہو بہت خوش ہو یہاں آکے یہاں آکے نہیں آپ سے ملتے مل کے چلو مل کے خوش ہو رنگیلہ صاحب کو دیکھ کے تو میں ہوں ہی ہو گیا تھا تو آج آپ نے یہ بات کی تو بہت شکریہ بہت شکریہ میں کہہ رہا ہوں میں کچھ جانتا ہوں کہ میں فلموں میں آپ کی طرح آپ سے مطلب انسپیر ہو کے آپ جیسا کام کروں ویسے آپ جیسا نہیں کر سکتا میرے جیسا نہیں کر سکتے مجھ سے اچھا کر سکتے ہو ہر بندے کے اندر اپنی اپنا ایک سکل ہوتا ہے آپ کی تو پھر کیا بات ہے بہت شکریہ اور آنے کا بہت شکریہ اے آپ نے بلایا تو کیسے نہ آتا ایک کال کی میں نے کہا نمبر مجھے فاطمہ نے نمبر دیا میں نے کال کی میں نے کہا ریم بھو ہو رہا ہوں اورے جی 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 سر جی سر میں نے کہا یہ بات ہے کہتا ہے جی میں ضرور آمنا میں نے کہا میں نے بھی بلانا ہے اور لوگ بھی بلا رہے ہیں آپ کے سوال میرے پاس ہیں پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا ٹک ٹاک میں اس سے پہلے کبھی کوئی ٹی وی کوئی ٹرائی کی تھی اس سے پہلے ٹک ٹاک سے پہلے کچھ خاص نہیں بس ایسے ہی بس یہ شوک ڈویلپ ہوا کہ یار کوئی ایک ایپ ہے چلو نا فن کے لیے اس کو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے سوچا تھا کہ میں نے ایکٹر ہی بننے سوچ لیا تھا ہاں مجھے شوک تھا اچھا شوک تھا اس چیز میں آنے کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایکٹر بننا چاہ رہا ہوں ارے نہیں ایسا میں نے کبھی کچھ نہیں کہا گھر والوں کو بٹ یہ تھا کہ میں جب بہت چھوٹا تھا تو گھر میں جو واش ووم ہوتا تھا اس کے واش وسم میں میں جا کے بیٹھ جاتا تھا کافی چھوٹا تھا تو ماما کہتی تو کیا شیشے میں دیکھتا میں نے کہا میں دیکھتا رہا تو میں کتنا پیارا اچھا آپ نے آپ کو تو ہمیں کہتی تو ہیرو بڑھے گا اچھا تو بس وہ تب سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے اور میرے مائنڈ میں بس اسی کام میں بس تھوڑا 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 بٹ یہ اللہ تعالیٰ کی میں کہتا ہوں کہ دیوی عزت ہے جو یہاں سے یہاں تک آئے اور آج آپ کے سامنے ہو ماشاءاللہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے اچھا میں آپ کو ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے وہ ایک چیز ہے بٹ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ کے سامنے ایسے بیٹھا ہوتا آپ کی محبت ہے ابھی آپ بہت ساروں کو سامنے بیٹھنے والے ہو انشاءاللہ بڑے بڑے مجھ سے بھی بڑے بڑے جو کہتے ہیں وہ فرس سٹارٹ اپ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بولتا اچھا تو یہ سٹارٹ اپ نہیں بولتا آپ کچھ رو لیکن آپ لوگ بڑے لکی ہو ہمیں تو ٹی وی کے بار دو دو تین سال مجھے تو اتنا ٹائم نہیں لگا میں تو کالج سے سیدھا ٹی وی چلا جاتا تھا اور گیٹ پہ بیٹھا رہتا تھا کئی کئی دن گیٹ سے اینٹر نہیں ہو سکتے آپ نے اپنے ٹائم میں بہت سٹرگل کی آپ لوگ اتنے خوش قسمت ہو اب تو بہت ایزی ہے اب تو ایزی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں پھلکل سے ہی کہہ رہا ہوں آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ کے ہاتھوں میں ٹی وی سٹیشن ہیں آپ کے ہاتھوں میں فلم سٹوڈیو ہیں اور آپ نے وہ کس طرح ایسے فیم دیتے ہیں پہلے یہ تھا کہ سال دو سال میں کوئی ایک لڑکا لڑکی آتے تھے ہیرو ہیرو ان بننے وہ ہیٹ ہوتے تھے دو دو سال تین تین سال کے بعد کوئی سٹار بنتا تھا اب تو رات و رات سٹار ایسے یہ اچھا پھر ٹک ٹاک میں آئے بس پھر ٹک ٹاک پہ اور سافسا ٹک ٹاک کے سٹڈی چلتی رہی بس یہ تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا میں نے اچھا یہی سوچا تھا کہ مطلب کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح اتنا زیادہ ہوگا یہ شوک تھا بس کہ شوک کی طرح رکھا کبھی سوچا نہیں تھا پروفیشن میں بھی اس میں گھسوں گا میں کبھی بائی پروفیشن بھی ادھر آنگا اب ماشاءاللہ فیم مل گیا ہے ہاں فیم مل گیا لوگ ملتے ہیں تو کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اچھا بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پوزیٹیو کمرٹ بھی دیتے ہیں بہت بہت سارے یہ تو ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہے بٹ مجوریٹی مجھے شکر ہے اللہ کا کہ مجھے پوزیٹیو ہی ملتا ہے نہیں مجھے عروج فاطمہ کے شو سے میسیجز سے پتا چل گیا ہے کہ کتنے پوزیٹیو لوگ ہیں آپ دونوں کے لیے سپیشلی ہیں ایسے ہی اور اب تو مجھے اتنے میسیج آ رہے ہیں کہ فلان کو بھی بلائیں فلان کو بھی بلائیں کیونکہ میں ابھی ٹیک ٹاک عروج فاطمہ نے ہمارا بنایا تھا کاؤنٹ تین تین سوہ تین مہینے پہلے ہاں ہاں مجھے بتایا تھا اس ہی نہیں بنایا اور اس پہ ابھی ہم اتنا زیادہ کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں سب بائی نیم نہیں جان سکتے کیونکہ اتنے زیادہ ایسے ہی ایسے اب مجھے میسیج آ رہے ہیں فلان کو اس کو بھی بلائیں اس کو بھی بلائیں ان کی بھی اچھا وہ لکھا ہوا ہے کہ سلا گھرائیں جیسے پتہ نہیں میں بابا سلا گھرانا کیوں نہیں بابا سلا گھرانا بابا پھوکا علی سرکار کہتے ہیں فیملی میں ایک بڑا ہوتا ہے جس کی سب عزت کرتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ اس کا کہنا کوئی ٹالے گا کوئی نہیں ٹالے گا اب یہ لوگوں کو پتا چل گیا ایڈا ہی بڑھا تھے نہیں ہو گیا نہ کرو نہیں لی عزت عزت کرتے ہیں عزت کے حساب سے عزت کے حساب اچھا کتنے عرصے میں ایک دم ہٹ ہوئے ٹائم لگایا ٹائم بہت لگا مہنت بہت لگی ہے مہنت تو کر لی ہے مہنت بہت لگی ہے ایسے یہ کہ بس تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے 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 بڑھ اللہ تعالیٰ نے ایک سال دو سال لگیا ہاں دوسرا سال لگیا دوسرا سال لگیا اور کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ آپ کو ماں کا واسطہ آپ کو یار لائک کریں شیئر کریں کنگو آپ بتاؤ ذرا کہ مہنت کرنی پڑتی ہے کچھ کونٹینٹ لگا دیکھیں ہاں ایسے یہ بینہ مہنت کے کچھ بھی نہیں یہ ہے آپ کا کیمرہ بینہ مہنت کے کچھ بھی نہیں ملتا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ٹرک کر لیں شیئر کے بٹن پر کلک کر لیں آپ وائرل ہو جائیں گے یا اس کے کیمرے نہیں آپ ہمیشہ جو ہے فیمس ہوتے ہو اپنی مہنت پہ آپ کی اپنے کونٹینٹ پہ آپ کی ویڈیو جب دوسروں سے ہٹ کے ہوتی ہے آپ دوسروں سے کام ہٹ کے کرتے ہو تو آپ پرومینٹ ہوتے ہو یار یہ ایک پرسن ہے نہیں وائرل ہونے کا مطلب یہ وائرل تو آپ ایک دفعہ ہو جاؤ گے جب تک آپ آگے کام نہیں دو گے ایسا ہی ہے اچھا کام نہیں کرو گے تو ایک دم یہ عوام ایسے اٹھاتی ہے ایسے بھونے جاتی ہے ایسا ہی ہے تو اس کے لیے روز ایک نیا کام کرنا پڑتا ہے آپ کو ہر ویڈیو آپ کی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے دو سو سے زیادہ فلمیں کی ہیں ابھی بھی میں دو فلمیں کر رہا ہوں میں نے فلم کیا مجھے پھر ڈال لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ چلے گی نہیں کیسے کروں گا کیا کروں گا یہ تو روز محنت کرنی پڑتی ہے اور ہر فرائیڈے کو ہمارا انتہان ہوتا تھا دو دو تین تین فلمیں لگنی یار اللہ ایک چل جائے کسی طرح بچے جائیں بس یہ جیسے جیسے آپ کہنا اسی طرح ہمارا ہوتا ہے یہی ہے ہماری بھی میری بھی پروفائل میں ہر ویڈیو دوسری ویڈیو سے ڈیفرنٹ ہے اور مجھے یہی ہوتا ہے کہ یار اتنی محنت کر کے اتنے ٹیکس لے کے ہم لوگ نے باہر نکل کے اپنا ٹائم نکال کے کیا پتہ نہیں یہ وائرل ہوگی ہٹ ہوگی جبکہ اتنی محنت کر رہے ہیں اور جبکہ ہماری بہت ساری عوام ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو نیگٹیف چیز کو بھی پرموٹ کر رہے ہوتی ہے مطلب اس کو لوگ برا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہٹت تو ہٹت ہو رہی ہوتی ہے بوری چیز جلدی ہٹت ہوتی ہے اچھی چیز ہٹت نہیں ہوتی میں ایک چیز اور کونگا کہ اس میں عزت نہیں ہاں عزت نہیں زائر ہے عزت نہیں ریسپیکٹ بہت مہتر کرتی عزت بنانے اگر آپ کو جیسے آپ کی جو تھا ویڈیو تھی تو اس کے اوپر کتنے اچھے پوزیٹیف کمنٹ تھے اسی طرح مطلب میری بھی جو ویڈیوز میں اپلوڈ کرتے ہیں لوگ بہت اچھے امیر بھائی امیر بھائی امیر بھائی کر کے اور بہت سارے لوگوں کو گالیاں پڑھتی ہیں میں کہتا ہوں کہ فیم ہو پوزیٹیف ہو جیسے آپ کی چلیں تمہارا انٹریوی ہو رہا ہے میں ہم نہیں اچھا ٹک ٹک پہ کتنے ٹک ٹکرز ہوئے ہیں وہ دوست اچھے بنے ٹک ٹک پہ آلماست سبھی اچھے دوست ہیں میری سب کے ساتھ اچھی اسلام دعا سب کے ساتھ کچھ زیادہ کلوز ہوئے ہیں کوئی ایک جو ہوتا ہے نا بڑی بن جاتا ہے بڑی ہاں ایک ہے میرا فرنڈ ہے بابر ہے وہ ہے اور بھی ہے مطلب گلز میں بھی ہیں عروج ہے عروج نے بہت اچھا مطلب جنہوں نے میرا ساتھ دیا ساتھ دیا یہ آپ سے سینئر ہیں اس میں ٹک ٹوک میں نہیں عروج اور میں نے ایک ساتھ ہی سارٹ کیا اکٹھے ہی ہے اور آپ نے ساتھ دیا ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کی سپورٹ کرنے اصل دوستی وہ ہے نا جو آپ کے ساتھ چلے تو وہ دوستی اور سپورٹ وہ ایک دم یہ بیج میں کیا بیج میں آیا کہ ایک بار پھیلی تھی جس کے لیے اصل مدد پہ آ گئے اچھا وہ ہوا کچھ سین یہ تھا کہ عروج اور میرا نا ایک سونگ آ رہا تھا جس کی وجہ سے ہم لوگوں میں کافی ساری انڈرسٹیننگ ہوئی تھی اچھا تو بس وہ بات کرتے 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 وہ بہت بڑھ گئے بڑھ گئے تو بیج میں کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا تو نہیں آیا دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جب بات دو لوگوں میں ہو تو نورمل رہتی ہے جب بات دو سے زیادہ لوگوں میں ہو تو دوزم میں ہو جائے تو بات پھیلتی ہے کچھ چیزیں میں مطلب برداشت نہیں کرتا گسے میں آتا ہوں جیسے ایک کوئی مطلب برا کر رہا ہو یا غلط کر رہا ہو اچھا جھوٹ بول رہا ہو جھوٹ بولنے پر جھوٹ بولنے پر تو مجھے بھی آتی ہے میں جھوٹ بلکل برداشت نہیں میں نے بڑے نقصان اٹھائے اور میں بس جس کے لیے مطلب میرے دل میں مطلب اچھا نہیں ہے بس کے ساتھ نہیں اچھا میں خود پیچھے اٹھ جاتا ہوں منافق نہیں میرے سے فیک نہیں بنا جاتا موہ پہ ہس کے ملنا پیچھے برائی کرنا میں خود سیٹ پہ ہو جاتا ہوں تو کچھ یہی تھا کہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اس طرف سے مجھے رسپیکٹ نہیں مل رہی میں ڈس رسپیکٹ ہو رہا ہوں تو میں نے ہم لوگوں میں وہ گیپ آ گیا ہم لوگوں نے ویڈیوز بنانی بند کر دیں ہم لوگوں میں اسی وجہ سے ہمارا جس ہوں تھا وہ بھی رکیا میں نے اس کا انٹرویو کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایک ویڈیو کی ہمارے ساتھ دو شوٹ کیے تھے سیلون کے پہلا کیا تو وہ لگ گیا تو اس میں میں نے ایک میسیج پڑھا کہ ریمبو سار تو ٹھیک ہے لیکن امیر کے ساتھ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہی ہو تو میں نے اس سے کہا امیر کون ہے نیا نیا تو ہم نے ٹک ٹاک بنایا تھا تو کہتی ہے وہ اس کے ساتھ میرا پیئر ایٹ ہے تو میں نے بہت کیا تو پھر میں نے اس کے اوپر جا کے شروع والی تمہاری اس کے ساتھ ویڈیوز دیکھیں تو بڑی اچھی میں نے کہا اب کیا ہوگا کہتی ہے وہ تھوڑی سی گڑڑ ہوئی ہے میں نے کہا میں تمہارا شروع کروں گا اور میں تمہاری صلاح بھی کراؤں گا تو اس لئے پھر اس نے شروع کیا اور وہ پھر شروع اپنے دیکھا ہی ہوگا شروع میں نے دیکھا تھا اچھا اچھا شروع دیکھ کے کیا لگا اچھا مجھے شروع دیکھ کے یہ اچھا سب ٹھیک تھا مجھے یہ سمجھنی آیا کہ اروج روئی کیوں روئی صرف ٹھیک سب شروع اوکے تھا اچھا صرف مجھے یہ سمجھنی آیا میں نے یہ اروج سے فوشنا جاتا ہوں کہ روئی کیوں میں نے اروج کو برا نہیں کہا میں نے اروج کو کچھ غلط نہیں کہا اروج کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی کوئی عبیوز نہیں کی بات مجھے سمجھنی آیا وہ روئی کیوں تو اس کا کوئی خوش دل تو ٹوٹا ہوگا نا مطلب میں نے تو دل توڑا ہی نہیں دل آئے دل توڑا ہی نہیں اروج تو ٹوٹا ک Knock쁘ے ریسپیکٹ نہیں مل رہی تھی کچھ نا کچھ تو ہوا یہ ایک چیز ہوتی ہے پیورٹی پیورٹی بہت میٹر کرتی ہے مجھے لگتا تھا کہ مجھے وہ پیورٹی نہیں مل رہی نہیں مل رہی کچھ تو ہوئے نا تو اب اگر موقع ملے سلا دا تو نہیں ہوگی دیکھیں آپ کو تو میں کبھی بھی نہیں منا کروں گا میں تو اس کے لیے مجھے ایک شو اور ارنج کرنا پڑے گا پھر آپ لوگوں کو آنا پڑے گا دیکھیں آپ تو جبل آئے گا آ جاؤ گے اچھا میں تمہارا ایک مسئلہ حل کر دیتا ہوں اچھا وہ کیسے چھوڑو دوبارہ کیا ہنا ہے یہی سے کہہ دو کہ میری صلح ہے بھئی میں تم سے نراز نہیں ہوں شو ہی نہیں ہوگا آپ بھی بیزی اپنا کام کرو میں بھی اپنا کام کرتا ہوں صحیح ہے ارنج ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے آپ سے یا مجھے کوئی آپ سے مطلب شکفہ نہیں ہے تو اگر آپ کے بھی دل میں کچھ ہے تو آپ وہ سب کچھ نکال دو اور کسی بھی بات پر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں بڑے دل والا بڑے دل والے کے لیے ایک سرپرائز ہے آجو بھئی آجو آجو سن لی ہے نا مافی میں نے یہ سن لی ہے لیا اچھا موہ پہ بھی سن لی ہے میں نے اروج کو ماف کر دیا بس ماف کر دیا چلو اب آپ بھی مافی مانگو ماف کیا ایڈا ماف کیا جنگی ہے بابا ماف کیتا جا جا بابا ماف کیتا شابہ شیر اور سن لی ہے اگر آپ کا بھی دل ٹوٹا ہے میری کسی بات سے اور تو میں بھی سوری کرتی ہے اگر آپ کا بھی میری کسی بات سے دل ٹوٹا ہے تو سوری اچھا اب اس طرح آتے ہیں اثر بات پہ کہ گانے کی وجہ سے لڑائی ہوئی گانا نہیں ہوا شروع گانا رک گیا تھا کیا ہوا تھا کیوں کیوں لڑی تھی اب اس دن آپ نے مجھے کہا کہ جی یہ ہوا بڑا میرا دل ٹوٹا کہہ رہا ہے میں نے دل ٹوٹنے والی کو بات نہیں کی اچھا نہیں کی بتا دو بتا دو بتا دو نہیں کیا کچھ نہیں مطلب وہ تو مطلب دیکھا دیکھا اب سامنے آگیا تو مطلب وہ اسم نے پتہ کیا میں نے تو کچھ کیا ہی میں تو بہت اکی اب وہ بھول گیا یہ سارا کچھ وہ جو رونا تھا وہ کلپ میں دیکھاؤں وہ جو رونا دھونا اور یہ وہ امہار جب ویڈیو دیکھی تو اس پہ غصہ آیا بہت کہ یہ کیوں رو رہی ہے وہی میں نے کہی مطلب کیوں رو گیا مطلب کیوں رو گیا مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ مجھے کیا کہا کیا کہا ہے بتاؤ وہ ہاتھ دینا ہے تم نے میرا بلکے اٹھا دو چلا ہاں نہیں بس پیسی ہوا تھا نا بس چلو چلو آپ دل سے دل دیکھو صاف کرو دل صاف کرو لڑائی لڑائی معاف کرو سانے کے لئے صاف کرو چلو یار یہ بڑا پانہ ہے اور مرد اس طرح اگر ایکسکیوز کر لے بڑے کم مرد ایسے ہوتے ہیں ورنہ مرد کے اندر سے وہ ختم ہی نہیں ہوتی لیکن میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے کہ میں نے میں معاف کیا ہاں تو میں نے معاف کیا تو پھر اس معافی تو نہیں نہیں مانگی میں نے کہا ہے کیا مطلب پہلا جو پہلا جا پہلا جائے لیٹ ہو جائے بتاو گلتی کیا میری بتاو گلتی بتاو گلتی بتاو کیا کیا ہے کیا کیا ہے میں نے بتاو ہاں بتاو بتاو میں نے پہلے ہی کہا کہ کوئی ایسی سپیسپیک گلتی نہیں ہوئی نہ مجھ سے نہ مجھ سے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی بہترشی دوستی ہو تو کچھ لوگ بیچ میں آجاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر کھار بندہ ہر ایک کے ڈیفرنٹ جگہ ہوتی ہے ہر بوس کے ڈیفرنٹ جگہ ہوتی ہے انہوں نے آپ کی جگہ کسی اور کو دے دی نہیں 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 میری جگہ ایسے ہی نہیں ہوتا ایسے بھی نہیں ہوتا اچھا کیسے ہوتا ہے اچھا کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی باتوں میں آ جاتے ہو یا اس طرح کر کے تھوڑا سی مسئلنسٹینڈنگ ہو جاتی ہے آپ کا تھوڑا سا سٹیپ بیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیز زیادہ ہرٹ کرتی ہے چلو اب یہ ختم ہو گئی ہے اب جو آپ کا گانا رکا ہوا تھا اس کی شوٹ کپ کرنی ہے وہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں خیر وہ ہمارے بچے مسئلنسٹینڈنگ کی وجہ سے رکا ہوتا تو اب آپ آگے گانا کر رہے ہو اب سب سے پہلے تو آپ جلدی سے ویڈیو لگاؤ اپنے اپنے دونوں ٹھیک ہے نا ٹک ٹاک پہ پہلے ویڈیو لگے گی نا یا گانے تک کوئی ویڈیو نہیں لگانے نہیں یہ ہوتا نہیں ہے مستہ سانگ اب آئے گا پھر سانگ کی پرموشن کریں گے سانگ ابھی نہیں بنانی لیکن صلاح ہو گیا جی آپ نے میرے شو میں دیکھ لی ہے بہت جلد آپ ان کے فینس جو ان کو اکٹھا دیکھنا چاہتے تھے بہت جلد آپ گانے میں بھی دیکھیں گے اس سے پہلے یہ پرموشن کریں گے اس میں بھی آپ دیکھیں گے لیکن ابھی کہہ رہے ہیں گانے تک ہم ابھی اکٹھے ویڈیو نہیں بنائیں گے تاکہ ذرا ایک چارم رہے نا اچانا میں ایسے دھماکہ ہو گئی نہیں نہیں ویڈیو سے بنائیں گے لیکن اصل میں یہ کہ ابھی سانگ کی تیار گیا ابھی شوٹ بھی ہمارا رہتے ہیں اصل کچھ میں بھی بیزی ہوں عروج بھی بیزی ہے ہمارا سانگ بھی ابھی آدھا تھا پھر رک گیا رک گیا ووکل ابھی مکمل نہیں ہوا نہیں ابھی بس ہو جائے گا اچھا کہ ووکل ہی گانا ہی سٹوڈیو میں بند ہو گیا لڑائی کی وجہ سے سٹوڈیو سے گانا باہر ہی نہیں نکلا ابھی گانا پیدا ہی نہیں ہوا یہ بس میں کہا سونگ کا کریڈٹ آپ کو جائے گا اچھا چلیں یار اللہ کرے وہ شوٹ کرے وہ بن جائے شوٹ ہو اور بہت ہٹ ہو اتنا ہٹ ہو سونگا نہیں ہوگا ریمبو سرگس ہو اور اس کے علاوہ کچھ ٹک ٹاک کے علاوہ کچھ آفر آئی ہے کچھ ٹی وی سے یا فلم سے ابھی ہاں ہے تھوڑا سا بس وہ ان دی سکرین نہیں بتاؤ گا ابھی آپ نے بتاؤ گیا ابھی نہیں ان قریب انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو کام ملے گا کام ملے گا بڑی سکرین پہ یا ٹی وی پہ ٹی وی پہ ٹی وی پہ آپ آ رہے ہیں ابھی آپ بتاؤ گے نہیں چلو ٹھیک ہو اچھا تو میں اگر تمہیں کبھی بلاؤں ایکٹنگ کے لیے میں تو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ڈراما تو بناتا ہی ہوں کبھی کبھی سال میں ایک ہاتھ بناتا ہوں اور میں اب یوٹیوب پہ شورٹ سٹوریز اور میں ڈراما بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کومیڈی کون کرنا چاہتا ہے میں کومیڈی ڈراما بھی شروع کرنے لگا ہوں کومیڈی دونوں ویسے میں کومیڈی ایکٹر بھی بہت کرتا ہوں کر لیتے ہیں دیکھیں ایکٹر کیا وہ جو ہر سین نہ کرسکے یہ تو ہے لیکن کومیڈی کے لیے کومیڈی کو لوگ آسان بھی سمجھتے ہیں آسان بھی ہے اور مشکل بھی بہتا ہے کومیڈی سب سے مشکل ہے کیونکہ آپ نے کسی کو حسانہ سب سے مشکل چیز ہے رونے کے لیے تو آپ ہرکی سے دیم لائٹ ادھر سے لو لائٹ کر کے اچھا کام کس کا لگتا ہے میل میں سے ٹک ٹاک پہ اس کے اور اپنے کام کے علاوہ زرگر نینکا زرگر نینکا اس کی فیم پوزیٹیو ہے اچھا میں دیکھتا ہوں کہ کام کے ساتھ کس کی فیم پوزیٹیو ہے اچھا جس کو مطلب کمرس میں پوزیٹیو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں گالیاں نہیں دیتے نہیں تو وہ موسلی لوگوں کو گالیاں ہی پڑتی ہیں گالیاں پڑتی ہیں اور لڑکیوں میں لڑکیوں میں رمیسہ بھی اچھا کر رہی ہے عریقہ بھی اچھا کر رہی ہے دونوں اچھا کر رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں رمیسہ تو ڈراموں میں بھی آ رہی ہے ڈراموں میں بھی آ رہی ہے میں نہیں دیکھ سکا بھی کمل بھی بہت اچھا کر رہی ہے اچھا اس کے بھی آ رہے ہیں آگے ٹی وی پہ آ رہی ہے آپ کیا کہو گی میل میں کون اچھا کر رہا ہے میل میں اس کو بھول جا فیلا اچھا اچھا میر میں وہ تو میں نے سی کہا تھا ایک زلکرنین ہے اس کے لئے مجھے ایک لڑکا پسند ہے بہت ہوتا میرا بھائی کچھ پیدا اس جیسا لگتا ہے وہ کسر ایکسپریشنس بہت اچھا میں دکھیے اس کی ویڈیوز کوئی ایسا جو آپ کہ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے یہ کیوں آگیا ایسے تو بہت سار ہے ایسے بہت سار ہے لیکن آپ کوئی پابندی نہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ سب آ سکتے ہیں پہلے تو یہ تھا میں نے جیسے بتایا کہ ٹیلیوین کے اندر جانے کے لئے مجھے سال ڈیڑھ سال لگا باہر ہی بیٹھ کے واپس چاہا آ جاتا تھا گھر مجھے لگتا ہے ایک موڈل اینیسا ایک لڑکی ہے اس کو ہونا چاہیے ٹک ٹک پر ٹک ٹک پر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میرے خیال سے اس کو خراب کر رہے ہیں نیگٹیو شو کر رہے ہیں اس کو بری چیز دکھا رہے ہیں جو کوئی برا کام کر رہا ہے ٹک ٹک کے اوپر وہ باقی فیلڈ کو بھی گندہ دکھا رہا ہے باقیوں کو بھی برا دکھا رہا ہے لوگ اس کو دیکھے جج کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی جو ہے پورا طلاب گندہ کرتی ہے وہ حساب ہے اس کو اور ایک ٹک ٹکر پورا ٹک ٹک خراب کرتی ہے ایسا ہی ہے اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو وہ سب لوگ اس کو ہی کہتے ہیں چلے یار آپ لوگوں کے لئے بہت ساری دعائیں آپ خوش رہیں اور ویڈیو کا انتظار رہے گا اور آنے کا بہت شکریہ ہمار ایک کال پہ آئے ہو شکریہ کیسا؟ تمہارا دوبارہ آنے کا شکریہ ہاٹ سیٹ پہ بڑھانتے کے لئے گا ہاٹ سیٹ پہ بڑھانتے کے لئے گا ہاٹ سیٹ پہ بڑھانتے ہیں ہاٹ سیٹ پہ بڑھانتے ہیں زیادہ دنی ہاٹ ورنہ دکھا اچھا چلے یار بہت شکریہ خوش رہو یار آباد رہو اسی طرح ہستے مسکراتے رہو جی تو یہ تھی آپ کی فرمائش امیر آئے و روج فاطمہ آئیں ان کی صلح ہوئی آپ نے ان کی باتیں دیکھیں ان کے گلے شکوے دور ہوئے اب آپ بھی خوش ہیں چلیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر شو پسند آیا تو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور ٹو ہنڈرڈ کیز ہو گئے ہیں آپ کے پیار اور محبت میں تو میں اس کو بہت جلدی ون ملین کرنا چاہتا ہوں اور یوٹیوب پہ ون ملین بڑی مشکل سے ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کا جلدی ہوگا جلدی ہوگا ون ملین ہو جائیں گے تو پھر تو میں آپ کو فلمیں بھی دکھاؤں گا لیکن شارٹ سٹوری میں ابھی بھی بناوں گا میں کومیڈی ڈراما بھی لے کے آئے رہا ہوں اور بہت کچھ جیسے میں نے تین چار قسم کے شوز شروع کیے ہوئے ہیں پبلس سٹی کے لئے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میسیج کر کے اب آلپ میں جائیں گے وہاں پہ میرا rsfilms007 gmail.com اس پہ آپ میل کریں تو پھر میں آپ سے رابطہ کروں گا بہت شکریہ اگرے شو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ رب رکھا آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل ٹین 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 دیکھتے رہیے ہاں نا